ڈاکٹر فاد یہ بتاہیے گا کہ آپ ویہانی میں ڈی ڈی ایچو کے عدے پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں تو کیا کیا ڈیوٹیز ہیں آپ کی کرنٹینہ کرونا وائرس کے بچاؤں کے مریضوں پر حوالے سے جی ایسا ڈیپٹی میں پوری تحصیل کا انچارج ہوں اور اس میں میری ڈیوٹیز میں سامنے لیت یہ ہے کہ ایسا کوئی بھی شخص جو کہ اس بیماری سے متاثر ہو سکتے ہیں یا متاثر ہیں ان کو ٹریس کرنا اس کے بعد جتنے اس کے کانٹیکٹ میں لوگ ہیں ان کو ٹریس کرنا ان کو ٹریک کرنا ان کو ادایت کرنا اس میں ایک چیز بہت قبل ہے کہ ہر نزلہ زکام کرونا نہیں ہوتا جگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہر نزلہ زکام کرونا نہیں ہے ہم نے اس میں سے کیس سیلیکٹ کرنے ہیں جن کو عام نزلہ زکام خانسی ہے ان لوگوں کو ہم گھروں میں ہی کہہ رہتے ہیں کہ آپ جو ہے سلف کارنٹین میں چلے جائیں آپ لوگ اپنے گھروں میں نہیں گھروں سے باہر نہ نکلیں جو لوگ کسی وبائی علاقے سے ہماری شہر میں ٹریول کرتے ہیں ہم لوگ ان کا نیٹا مینٹین کرتے ہیں اس کے بعد ہم ان کو پریورٹی بوسیس پر دیکھتے ہیں کہ کس کو ہم نے کارنٹین کرنا ہے کس کو گھر میں کارنٹین کرنا ہے کس کو اپنے سینٹر میں کرنا ہے کس کو آسولیشن میں ڈالنا ہے تو اس کے لئے ہمارے پرابر ایس او پیز ڈیفائن ہے ایسا شخص کے جس کو نزلہ ذکام ہے لیکن اس میں کوئی اور علامات نہیں ہے وہ سٹیبل ہے اپنا چلپے رائے اس کو ہم یہ ہدایت کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں رہے گھر میں رہ گئے اپنا ایک الگ کمرہ دکھ لے جس میں پریفرابلی کیٹ ایچ بات ہو اور چودہ دن تک جب تک اس کو یہ علامات ہیں وہ گھر میں نہیں اور اگر کوئی اس کو ایمرجنسی ہوتے ہیں کوئی سانس کی تکلیف ہوتے ہیں لوگ کہ اس کی ایک کمپلیکیشن ہے تو اس نے ہم اس کو کہتا ہے کہ ہمیں فون کرے ہماری ٹیم جائے گی ہم اس کو پروپر ایس او بیس کے ساتھ بی ایچ کے ہسپیٹل میں ہم لے کر جائیں گے اور اس کا علاج کریں گے اس کا جو انکویشن پیریڈ ہے اس وائرس کا وہ چودہ دن ہے تو چودہ دن کے لیے اس سے احتیاط بڑھنا ضروری ہے اس کے بعد یہ وائرس اس انسان کے در ختم ہو جاتا ہے لیکن اصل اس شخص کو اس لیے رکھا جاتا ہے کارنٹین کیا جاتا ہے کہ وہ کسی اور کو یہ بابا نہ لگے وہ چھینکنے سے خانسنے سے اس کو ادایہ دی جاتی ہے کہ ماسک لگا کے رکھے اپنا کمرہ الگ کر لیں اپنے برتن الگ کر لیں اور یہ احتیاط بڑھ دے تاکہ ہم اس کو مزید پھین لے سے روکا جا سکیں ڈاکٹر آپ طور پر لوگ میں کنفیشن پائی جاتی ہے کہ کارنٹینہ سینٹر آئیسولیشن یہ ان میں کیا ڈیفرنس ہے کون سا مریض کہاں پہ ڈیل کیا جاتا ہے دیکھیں اس میں آپ کو سبجنے کے ضرورت ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ کوئی کارنٹینہ سینٹر یہ کوئی جیل نہیں ہے یہ ان کی بھلائی کے لئے ہے ایسے لوگ جو کہ ایک گھر میں در بارہ سے پندرہ لوگ رہتے ہیں اور ان کے لئے کپیسٹی نہیں ہے کہ ان میں سے ایک یا دو لوگ اپنے گھر میں الگ بھی کمرہ رکھ سکیں ان لوگوں کو ہم کارنٹین سینٹر میں شفٹ کر دیتے ہیں یا ایسے لوگ جو کسی وبائی علاقے سے آئے ہیں یا ایسے لوگ جو کسی ایسے شخص کے ساتھ کلوز کونٹیکٹ میں رہی ہیں جس کے اس مرض میں مبتلا ہے یا اس کا سٹرونگ سسپیشن ہے ان لوگوں کو ہم اپنے جمنیزیم میں کارنٹین سینٹر میں شفٹ کرتے ہیں اور ان کے لئے بڑا اچھا بندوبستہ ان کے روز ایکسرسائز کرائی جاتی ہے ان کی گیمز کرائی جاتی ہیں وہ لوگ اپنے اپنے کمروں میں جاتے ہیں سوشل ڈسٹنسنگ وہ مینڈین کرتے ہیں ان کو اچھ خوراک دی جاتی ہے اور جتنے جو ہے اس میں جو ایس پر ایس او پی جو خوراک ان کو دینی چاہیے وہ ہم دیتے ہیں یہ ان کے لئے کیا جاتا ہے اور میری عوام سے بھی گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کو اچھوٹ نہ سمجھے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں وہ لوگ اگر کارنٹین سینٹر میں ہیں وہ آپ لوگوں کے لئے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اس وبائی پر سے بچا سکیں ڈاکٹر محسن سکریننگ کے حالے سے بات کی جائے تو کرونا بارے سکریننگ ہے کیا آپ نے بھی ایک سیلف ہیلپ کے تحر سکریننگ سینٹر بنایا ہوا ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیے دیکھیں ڈی ایس کی بیہاڑی میں ہم نے ایک سکریننگ کیمپ جو ان سے ہے ڈاکٹرز نے اپنی مدد پاک کتا ہے جو ان سے یہاں پر ایک سکریننگ کاؤنٹر بنایا ہے ہمارے پاس پیشنٹ کا لوٹ کافی زیادہ پیشنٹ نہیں ہم ان کو کہیں گے ہمارے اصل میں بیہاڑی میں پیریفریز کے جو لوگ ہیں وہ باہر کام کرتے ہیں کوئی آؤٹ آف کنٹری کام کر رہے ہیں کوئی آؤٹ آف دسٹری کام کر رہے ہیں کوئی آؤٹ آف پروونس کام کر رہے ہیں کوئی بلوچیسان میں کوئی سیند میں کوئی کے پیگے میں تو وہ جب وہاں سے لوگ لوگ واپس آ رہے ہیں جائے سے کہتے ہیں سیند پاکستر میں بھی کافی لوگ جگہ پہ ہیں اب وہ سب گھبرائے بھی ہوئے ہیں کچھ لوگ تو وہ ہمارے پاس کافی زیادہ اتتادات میں ہسپیٹل کر رہے ہیں تو ہم لوگوں نے بھی سوچا کہ بھی ان کو ایک تو سیلف ایجوگیٹ بھی کیا جائے اور دوسرا یہ کہ سکریننگ کی جائے کہ بھی واقعی کسی میں ہے یا نہیں ہے اس کے لیے یہ ہے کہ ہم نے کاؤنٹر دولپ کیا اس میں چار ہم لوگوں نے ایک ٹائم شیفٹ میں چار ڈاکٹر کی خدمات لی ہم لوگوں نے ان کو پراپر ایس او پیس کے ساتھ ہم لوگوں نے کاؤنٹر بنائے درمیان میں پیشنٹ اور ڈاکٹر کے درمیان جو ہے وہ شیلٹ کو ہے وہ ہمارے اٹی سی صاحب نے وہ ریج کر پی دی اس کو جو ہے ڈاپٹ کیا اس کے بعد ان کو سوشل ڈسٹینسی کے برے میں پہلے تو ہے کہ ان کو ڈیرھ سے دو میٹر کے فاصلے کے اوپر ہم رو کھڑا کر کے یا ان کو بٹھا کے اس کے بعد سب سے پہلا جو کمرہ لاؤتے ہیں اس میں ان کا ٹیمپریچر چیک کرنا ہوتے ہیں ہم ان سے ان کا ٹیمپریچر چیک کر رہے ہیں ٹیمپریچر چیک کرنے کے بعد نیکسٹ جو مغلہ ہے ہم ان سے ایک فارم ہے ہم نے جو تیار کیا ہے حکومت پنجاب نے بھی ایک فارم جو ان سے نام اس میں ہے کہ اس کی اسیسمنٹ ہے اس کے کتنے نمبر اس میں دینے اس کو اس کے اسابشن ہم اس کو کرتے ہیں کہ آیا کہ یہ پیشنٹ اس کے بارے پوچھا جاتا ہے اس کے بارے پوچھا جاتا ہے اس کے بارے پوچھا جاتا ہے کہ جہاں سے وہ آیا ہے وہاں پہ کوئی ایسے لوگ تو نہیں تھے جن کو یہ تھا یہ کرونا کا مسئلہ تو اس کے سارے پوائنٹس ہیں اگر وہ پوائنٹس کے حساب سے ہماری سکورنگ ہے ہم سارے ادنسس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آیا کہ یہ آدمی یا فیمل اس کو گھر بھیجے جائے اس سے کوئی پابلم نہیں ہے یا اسے کوریٹ سینٹر میں پھیجا جائے یا آئیسولیشن بار میں پھیجا جائے تو اس میں ہمارے ڈاکٹرز ہیں وہ پہلے اسیسمنٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پولمنالوجیسٹ ہیں ان کو دوبارہ ری ایکزیمین کرتے ہیں پھر ہمارے اسیسمنٹ ہوتے ہیں اس کے بعد ہم فیصلہ کرتے ہیں اور نائنٹی پرسنل لوگ وہ ہیں جن کو کوئی پابلم نہیں ہے ان کو ہم گھر ڈریکلی پھیج دیتے ہیں کہ آپ گھر دیں اور آپ سے ریلیکس ہوں پریشان نہ ہو اس میں اس طرح یہ ہے کہ لوگوں میں پینک بک وہ بھی ختم ہو رہی ہے سب سے پہلے دن ہم لوگوں نے سکریمی کی تو ہمارے پاس دو سو پیشنٹ آگئے ہیں اگلے دن ہم لوگوں نے کی تو ایک پھر ہنڈرڈ اب کام ہو رہے ہیں تو یہ ایک اچھا ہے کہ لوگوں میں ویڈنس آ رہی ہے ملکل صحیح